ایک سوال ہے بہت بڑا کہ کیا الطاف حسین صاحب اب مزید رہنا چاہیں گے برطانیہ میں یا کیا وہ سیف ہیں وہاں پر یا وہاں سے کئی اور جانا چاہیں گے دیکھیں دو باتیں کھڑی ہوں گی ایک یہ کہ اگر تو سکوٹلینڈ یارڈ نے کوئی اپنی انکوائری ایسے کی جس کے اندر الطاف بھائی اور ان کے قریب ساتھیوں کو ملوث کر لیا یا انکمفٹمبل ہو گئے وہ اور ایسے لگا کہ شاید کچھ گربڑ ہونے والی تو اور قریبی ساتھیوں والی بات بھی تو ایک دفعہ دل خراب ہو جائے نا کہ اب یہاں سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر بندے کا دل بھی نہیں کرتا رہنے کو ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور اسیسینیشن ہو جاتی ہے وہاں خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے تو پھر اور بھی خطرہ شروع ہو جاتا ہے آگے اتنی سیکیورٹی ہے پھر الطاف بھائی کو اور سیکیورٹی لینی پڑے گی اور تو اس صورت میں پھر یہ سوال کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے خود کہایا کہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اب انٹرنیشنل سازش ہے تو ظاہر ہے جہاں وہ بیٹھے میں اگر وہاں انٹرنیشنل سازش قائم ہے اور برقرار ہے اور مضبوط ہوتی ج جا رہی ہے تو وہ وہاں تو نہیں رہنا چاہیں گے تو پھر اگر وہاں نہیں رہنا چاہیں گے تو کہاں جائیں گے ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان واپس لوٹ آئے کراچی ان کا شہر ہے کراچی ان کو ووٹ دیتا ہے کراچی ہونے خطرہ نہیں کراچی میں اگر وہ اپنے عوام کے دلوں کے اندر رہتے ہیں اور تو ان کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں نائنٹیزز آباد میں رہ سکتے ہیں کہیں اور رہ سکتے ہیں اور وہاں جو سیکیورٹی ان کو مل سکتی ہے کہیں اور نہیں مل سکتی ہے کیونکہ ان کے اپنے لوگ ہیں ان کی اپنی پارٹی ہے ان کے اپنے کارکن ہیں اور تو ایک تو یہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں اگر وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں اور کراچی میں اپنی رہائش کا بنا لیتے ہیں اور وہاں سے پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو شاید پارٹی کو بھی یہ بات پسند آئے گی کہ ہمارا لیڈر واپس آ گیا ہے اور ہمارے درمیان ہے اور ہمارے ساتھ ہے تو ایک اپشن تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ واپس آ جائے گا اور یہ جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ ملک سے باہر بیٹھ کے پارٹی کو چلاتے ہیں اس وائس ٹرنگز وہ بھی ختم ہو جائے گی بات دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ نہیں ابھی یہاں بھی ابھی خطرہ ہے کیونکہ اگر بین الاقوامی سازش ہے تو یہاں کی ایجنسیاں بھی اس میں انوالڈ ہیں تو پھر یہاں بھی شاید وہ سیف نہیں ہیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو پھر انہیں سوچنا پڑے گا کوئی اور ملک اب اور ملک جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تین چار ملکی آتے ہیں جہاں الٹا فائی جیسے بڑے لیڈر جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی ریویہ نے بہت سے لوگوں کو پناہ دی ایدی ایمین کو پناہ دی تھی نواز شریف صاحب کو پناہ دی مشرف صاحب اگر چانا چاہے تو وہاں ان کو بھی پناہ مل سکتی اور اور بھی بڑے دیگر لیٹن امریکن ایفریکن لیڈرز نے وہاں پناہ لی مسلمان تو ان کے لیے تو میرا خیال سعودی ریویہ بھی اگر وہ پناہ لینا چاہے تو ایک آپشن ہو سکتی ہے کیا وہ ایکسرسائز کرنا چاہیں گے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں پتا ان کے کیا تعلق تعلقات ہیں سعودی ریویہ حکومت کے ساتھ یا نہیں مگر وہاں اگر وہ چلے جاتے ہیں اور سعودی حکومت کی اجازت کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں کوئی سیکیوریٹی کا پرابلم نہیں ہو سکتا ایک اور بھی جگہ ہے جہاں جا سکتے ہیں یا آپ نہیں سننا چاہیں گے نہیں میں سننا چاہوں گا بتائیں تو آپ کو یہاں اور لی جا رہے تھے میں نے آپ سے کہا کہ ایک دو جگہ ہیں چلے آپ بتائیں امریکہ نہیں جا سکتے کیونکہ اگر بینرل اقوامی سازش ہے تو اصلی سازشی تو امریکہ ہے نا the great conspirator the great satan جو ہے شیطان تو امریکہ ہے تو اگر اور امریکہ اور برطانیہ ایسے تو پھر اگر میں الطاف بھائی کی جگہ پہ ہوں اور مجھے خطرہ ہو برطانیہ تو میں برطانیہ چھوڑ کے امریکہ نہ جاؤں ٹھیک ہے تو پھر کون سی جگہ رہ گی کچھ لوگوں کا یا دشمنوں کا کہنا یہ ہے یہ بھی سوال کھڑے ہو گئے کہ الطاف بھائی نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ partition جو تھی انڈیا پاریسان کی وہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہوگی ہوگی اور مگر انہوں نے defend بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر نہ ہوتی تو شاید ہم وہاں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں ہماری طاقت زیادہ ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پاکستان جو بنا غلط بنا ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر نہ بنتا تو مسلمان کی مسلمانوں کی قوت زیادہ ہوتی مگر جب بن گیا تو اب اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل لیگل لیجیٹیمٹ انٹیٹی اور وہ پاکستانی ہے تو انہوں نے بڑی واضح طور پر میری انٹیو میں بھی انہوں نے بڑا کلیر کر دیا تھا تو وہ تو ایشو نہیں ہے مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا میں سوفٹ کارنر ہے الطاف بھائی کے لیے اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ لوگوں نے انڈیا میں بھی پناہ لی ہے پرانے زمانے میں لیفٹسٹس جو تھے زیادہ الحق کے زمانے میں کچھ لیفٹسٹس نے وہاں پناہ لی تھی تو اب رائٹسٹس بھی لے سکتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو اور اور انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہی ہے اردو سپیکنگ مسلمان کتنے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الطاف بھائی جو ہے یا لندن میں رہیں یا وہاں ہٹ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں دو ملکوں کی بات ہم نے کر لی ان کے ذہن میں اور بھی کوئی ملک ہو سکتا مجھے نہیں کرتا ایک سوال ہے یہ اور شاید کچھ لوگوں کو شاید پسند بھی نہ آئے لیکن سیڈی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کہتے ہیں طاف حسین صاحب خود کے بین الاقوامی سازش ہے ایجنسیز کا ذکر آپ نہیں کیا چلیں وہ ان کے بیان سے بھی کچھ کی ریلیونس بنتی ہے بین الاقوامی سازش نہیں کہ برطانیہ کے اندر اگر برطانوی حکومت ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ختم کرانا چاہتے ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے الطاف حسین صاحب کو ختم کرانے سے کیا آپ اچیو کر سکتے ہیں بلکل یہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ ان کے مقاصد کیا ہے یا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کے آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا سمچتے ہیں دیکھئے یہ ہو یہ رہا ہے کہ کراچی ایک بہت میں اس ایریا میں جا رہا ہوں جہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے تھیریز بہت سے ہیں تو چلیں ہم تھیریز آج ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اس خط کے بعد تھیریز ہی ڈسکس کرنی ہے کوئی اشارے ہیں ایک تھیری یہ ہے کہ امریکہ کی نظر جو ہے وہ بلوچستان اور کراچی پہ ہے کافی عرصے سے اور وہ یہ سوچتے ہیں امریکہ والے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی انٹرنل ایمپلوزن ہو جاتی ہے کوئی جنگ ہو جاتی ہے کچھ ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے کچھ انارکی ہو جاتی ہے تو کراچی اور بلوچستان جو ہے وہ امریکن انٹریسٹ کے سفیر میں آ جاتے ہیں کراچی اور بلوچستان اس لیے کیونکہ گلف کے ساتھ ہیں آئل سارا گلف سے آتا ہے بلوچستان کے اندر بھی بڑی میسیو ریزروز ہیں اور آپ نے دیکھا جب میں نے ہیر ویار مری صاحب کی انٹیویو کی تھی لندن میں تو انہوں نے ایک بیان کی ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا ہم امریکہ کے ڈریکٹ غلام بننا پرسند کریں گے پجابیوں کے ذریعے امریکہ کے غلام نہیں بننا چاہے اور میں نے ان سے پوچھا آپ کے رابطے ہیں انہوں نے کہا ہاں کانسل جنرل وائرک کے ساتھ میرے رابطے ہیں تو بلوچستان کی جو اس وقت انقلابی لیڈرشپ ہے جو کہ اگزائل میں ہے اور جو کہ وہاں انسرجنسی کر رہی ہے انہوں نے تو بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ تعلق رکھے ہیں بنا کے رکھے ہیں اور وہ اسی دن کی انتظار میں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو پاکستان میں خدا نہ خواستہ ہمارے لیے خدا نہ خواستہ ان کے لیے ان کے امید کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہو تاکہ وہ بلوچستان کو علیدہ کر لیں جب علیدہ کریں گے تو ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل قوت کی ضرورت پڑے گی نا اکیلے تو بیٹھ کے بٹن دبا کے تو علیدہ نہیں ہوتے تو وہ انٹرنیشنل قوت نہ برطانیہ ہو سکتی ہے نہ ایران ہو سکتی نہ کیوں اور ہو سکتی ہے امریکہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تو ان کی امیدیں بھی جو ہیں وہ امریکہ کی طرف ہیں اچھا کراچی is the one city جہاں میں امریکہ کی جو آپ نے دیکھا جب گوادر بنا تو امریکنوں نے پسند نہیں آئی بات کیونکہ چائنیز influence تھا تو میرا خیال ہے امریکہ کا انٹرسٹ کراچی میں بھی ہے میں صرف آپ کو آخری پوائنٹ یہ بتا دوں کہ سب سے بڑی consulate جو نئی بن رہی ہے وہ کراچی میں بن رہی ہے اور وہ self sufficient fortress بن رہی ہے اب امریکہ کے کیا long term interests ہیں ایک طرف تو ہمارے وہ ساتھی ہیں الائی ہیں strategic الائی ہیں دوسری طرف وہ ہمیشہ contingency plans بھی بنا کر رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو تو ہمیں نہ کیا کرنا ہے اور آئے ابید باب وودورٹ صاحب کی نئی کتاب آئی ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا اس میں یہ contingency plan بوش نے بنایا تھا کہ اگر یہ جو ہمارے وہ شہزاد صاحب ہیں اگر ان کا وہ plot کامیاب ہو بھی اس قسم کی کچھ چیز نہیں ہو جائے تو پھر امریکہ یہاں وزیرستان میں direct بمباری بھی کر سکتا ریٹیلییشن کے طرح تو contingency plans ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید ایک تھیری یہ بھی کہتی ہے کہ کراچی اور بلوشستان کے لیے بھی contingency plan ہے شاید الطاف بھائی اس contingency plan میں fit پہلے آگ کرتے تھے اب نہیں کرتے اب نہیں کرتے درستے میں رکاوٹ شاید پہلے رکاوٹ نہیں تھے فسیلیٹیٹر تھے اور اب شاید رکاوٹ بن رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے کیسے فسیلیٹیٹر تھے اور اب کیسے رکاوٹ بن رہے ہیں مگر یہ تھیریز چل رہی ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی live calls لیں گے اس حوالے سے آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے جب آپ ہمیں سوال کہنے تو اپنے television sets کی آواز آستہ کیجئے ایک بریک لیتے ہمارے ساتھ لیں